ہمارے سامنے افواج پاکستان کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے آج بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ملک کے جتنے بھی دشمن ہو چاہے اندرونی یا بیرونی کامیاب نہیں ہوں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئے ڈیزائن کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو اب یہ جو خدشات کا اظہار پیدر پہ کیا جا رہا ہے اور پھر ہمارے سامنے انڈین آرمی چیف کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں اس کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا تمام اداروں کو آگاہ کیا جانا چاہیے اور آن بورڈ لانا چاہیے یا یہ ادارے آپس میں ہی کلیش کی طرف جا رہے ہیں کسی قسم کی مقابلہ بازی یا محاضرائی کا محول قائم ہو رہا ہے یہ نیلم جو جب پیسہ آیا تھا تب دی جی آئی ایس پی آر ساتھ کی پیسنلی وہ بڑی میئر اور بڑی کوشس ہی اور اس کے لئے یہ بھی تھا کہ ہم عدالت کے فیسٹوں کا اترام کرتے ہیں لیکن ہم جنرم شرف کو آبیسی غدار نہیں ان کو ہم سمجھتے وہ اس طرح گیا تھا آج بھی انہوں نے جو بات کی انہوں نے بڑی تحمل سے اور بڑی چھوٹی فیس کانفرنس تھی اور بیسیکل اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم پوجھ ایک خاندان ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی نہیں کہ جس سے لگے کہ کوئی اداروں کا تصادم ہوگا دیکھئے اداروں کا تصادم تطابق ہوتا ہے کہ جب یا تو کوئی دھمکی دی جائے یا کوئی اس طرح کی بات کی نہیں ایسا لگ میرا ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ افواج پاکستان بہت اس کو کولی اور کاملی اس چیز سے بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر محمل سفراز صاحبہ جو کل ہمارے سامنے سٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں تو بڑا فرس لائنر ہی کہا جاتا ہے کہ پاک افواج میں شدید غم و غصہ اور استراب پایا جاتا ہے جو پیویس ہمارے سامنے پریس ریلیز آتی ہے تو آبیسلی پہ در پہ ان کی جانب سے جو رسپونس آ رہے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی جانب اشارہ ہے اور حدود میں رہنے کا شاید اشارہ دیا جا رہا ہے سیکھیں میرا نہیں خیال کہ پاک پاکست کو اس طرح کی چیز کرے گی کہ وہ کوئی عدالت کو دھمکی دے یا ایسے آئی دونٹ ٹھنگ سو بکاوز آبیسلی وہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ایسٹیوشن اور ادارے جوہے وہ سٹرین پہ نہیں ہو